بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی ایسے میں پروگرام جواب چاہیے ہوئے میں ہوں آپ کا خوست دانش ملک اور آج ہم بسکرس کریں گے وزیراعظم باکستان عمران خان کے 120 ارب روپے کے پیکج کے حوالے سے جو کہ انہوں نے انانسمنٹ کی ہے قوم سے خطاب کے دوران یہ 120 ارب روپے کا پیکج ہے جو کہ مختلف حوالوں سے مہنگائی کے معاملے میں وزیراعظم کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے مسئلے کو جو مسئلے سے دو چار ہے عوام ان کی جو مشکلات ہیں وہ حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا وزیراعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں سود کے بغیر پانچ لاکھ روپے کا کرزہ دینے کا بھی اعلان کیا اس کے ساتھ ریلیف پیکج سے متعلق قوم سے خطاب میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دو کروڑ خاندانوں کے لیے پیکج لارے ہیں جس سے تیرہ کروڑ پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا گی آٹا اور دال پر تیس فیصد سبسیڈی ملے گی پیٹرول کی قیمت ہمیں مزید بڑھانی پڑے گی سادی امیو باتیں سوالے سے اور تمام تر انوان پر اور آج کے اس موضوع پر ہم ڈسکشن کریں گے کہ کیا یہ ریلیف پیکج کافی ہے پاکستان کی عوام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے سینئر صحافی ہیں اور جنرلیسٹ فانڈیشن کے صدر زیدہ ملک صاحب عوام کی کچھ حد تک یا کافی حد تک سن لی گئی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کافی ہے یا اونٹ کے موہ میں زیرے کے مترادف ہے میں اس کو زیرہ بھی نہیں سمجھتا اصل میں ہوتا کیا ہے دانش بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جسے ہم ریلیف کہتے ہیں یا جسے ہم کہتے ہیں کہ جس چیز کا فائدہ برائے راست عوام کو جا رہا ہے تو عوام کو بھی محسوس ہونا چاہیے کہ اس کا فائدہ ہمیں ہو رہا ہے اب یہ اعلانات تو ہو گئے ہیں اگر آپ مہنگائی کی شرعہ کے اوپر نظر ڈالیں کہ ہمارے ہاں مہنگائی کتنی ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری گورنمنٹ کے جو تین سال گزریں اس میں جو گھی ہے اس میں ایک سو تینتیس فیصد اضافہ اس کی قیمت میں ایک سو تینتیس فیصد اضافہ ہوا اسی طرح چینی کی قیمت میں ایٹی فور پرسن یعنی چوراسی فیصد اضافہ ہوا اسی طرح اگر ہم آٹے کو دیکھیں تو فیفٹی ٹو پرسن یعنی ڈبل ہو گیا ہے جو پرائز اگر فرض کیا ہے آپ کو آٹے کا توڑا ملتا تھا چھ سو روپے کا سات سو روپے کا تو وہ چودہ سو روپے بے آگیا ہے یا سوہ سو روپے بے آگیا ہے جبکہ حکومت نے کہا ہے کہ تیس فیصد سب سے لی تیس فیصد سب اب وہ فیفٹی ٹو پرسنٹ اوپر بڑھا دو تیس پرسنٹ سب یعنی کہ پھر بھی وہ بیس پچیس پرسنٹ تیس پرسنٹ مہنگ ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم پیٹرول کو دیکھیں تو وہ فورٹی نائن پرسنٹ مہنگا ہوا ہے یعنی انچاس پرسنٹ جو ہے وہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے اس گورنمنٹ کے ٹینیور میں اسی طرح اگر گائے بکری اور مرگی کا ہم بوش دیکھیں تو وہ سکسٹی پرسنٹ یعنی ساٹھ پیسد مہنگا ہوگا ہے ٹھیک ہے کی نہیں یعنی کہ ڈبل ہو گیا تقریبا اسی طرح پرسنٹ سیونٹی سکس پرسنٹ جو آپ کی جتنی بھی دالیں ہیں جس میں چنے کی دال مسور کی دال جتنی بھی دالیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی دیکھیں کتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں اس طرح ایل پی جی جو گیس یوز کرتے ہیں وہ فیفٹی ون پرسنٹ مہنگی ہوئی ہے فیفٹی ون پرسنٹ دیکھیں اس کے سال اگر آپ دودھ دیکھیں دودھ جو کہ ہماری بیسک نیڈ ہے دودھ بہر بندہ یوز کرتا ہے چائے بنتی ہے اور بہت ساری جیزیں میں یوز ہوتا ہے تو تھرٹی ٹو پرسنٹ اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے باتیس پرسنٹ یعنی کہ خدا کی پناہ کہ اتنی زیادہ پرسنٹیجز میں اضافہ پھر گھی گھی دیکھیں جو بیسک نیڈ ہے روزانہ ہم لوگ اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں تو یہ ایک سو تیس پرسنٹ بڑا ہے یعنی کہ ڈبل سے بھی زیادہ وان تھرٹی تھری پرسنٹ تو آپ اس ریلیف پیکیجز پرسنٹیجز اس کے حساب سے لگائیں کہ وہ کہاں جا کر بنتی ہیں تو اس طرح جب مہنگائی ہوگی چیزیں مطلب اس طریقے سے جائیں گی تو پھر وہ یہ ریلیف پیکیجز جتنے مرضی لے کر ہیں عوام کو تو برائے راست کسی بھی کی طرح کوئی ریلیف فیل ہی نہیں ہوگا کہ میں ریلیف ہوگا تو کیا فائدہ اس خطاب کو اگر دیکھا جائے تو ساتھ ریلیف کا انہوں نے کہا ہے لیکن پیٹرول کی قیمت کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ مزید بڑے گی یعنی پھر یہ ریلیف کہاں رہے گا جو تیس پرسنٹ ہے تو یہ تو نہیں لگتا کہ اگر قیمت اور بڑے گی تو وہ تاظر کے لیے کیسے ممکن ہوگا کہ پیٹرول کی قیمت کیونکہ پیٹرول کی قیمت کا یا اس میں اضافے کا اثر تو ڈائریکٹلی چیزوں پر ہوتا ہے دیکھیں میں نے میں نے جیسا کہ آپ سے پہلے کہا کہ پیٹرول کی قیمت میں جو اس گورنمنٹ کٹنے ہو رہے ہیں یعنی تین سال کٹنے اس میں فورٹی نائن پرسنٹ اضافہ ہوگا اور ابھی مزید کہنے کے ہونے ہیں اب یہ کہنے کے مزید ہوگا تو پھر ریلیف کا نظر آئے گا مطلب پیٹرول وہ چیز ہے جس کے بڑھنے سے ہر چیز کے اوپر اس کا اثر پڑ جاتا ہے کیونکہ جتنی بھی چیزیں آپ یوز کرتے ہیں دیسے دال لیں سبزیاں ہو گئیں گوشت ہو جو بھی آپ کی بیسک نیڈز ہیں وہ ساری پیٹرول کے ساتھ ڈائریکٹل جوڑی ہوئی ہیں ریلیف تب ہوگا جب عوام یا عام آدمی جو ہے وہ فیل کرے گا کہ مجھے واقعی چیز میں کریانہ سٹور پہ جا رہا ہوں میں کسی سبزی کی شاپ پہ جا رہا ہوں میں کسی فروٹ کی شاپ پہ جا رہا ہوں تو اب مجھے چیزیں واقعی کم قیمت میں مل رہا تب وہ فیل کرے گا لیکن یہ جتنی پرسنٹ میں نے بتائیں یہ کبھی بھی دیکھے گا کہ پاکستان میں ان کی نسبت کام ہے اور اس میں کافی مطلب حقیقت بھی ہے کہ واقعی پیٹرول کی قیمت کام ہے لیکن اصل جو معاملہ ہے کہ فیقس آمدنی کا وہ اس پہ بات نہیں کرتے یہاں پہ ہم آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش میں فیقس آمدنی دو ہزار دو سو ستائیس ڈالر انڈیا میں ایک ہزار نو سو اکسٹھ جبکہ پاکستان میں ایک ہزار دو سو اناسی یعنی خطے میں سب سے کام ہے قوت خریب کی بات کیوں نہیں کی جاتی صرف پیٹرول کی مثال دے کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیا اس پہ آپ کیا یہ مثال بھی غلط دی جاتی اب آپ دیکھیں کہ پاکستانی اگر 300 روپیز کو ہم رکھتے ہیں 300 روپیہ پاکستان کا تو اگر انڈیا کی کرنسی کے ساتھ یہ 300 روپیہ کو کمپیریزن کرتے ہیں پاکستانی 300 روپیہ اگر ہم پاکستانی 300 روپیہ دیں گے تو ہمیں انڈیا 130 روپیہ ملے گا یعنی 130 روپیہ جو انڈیا کا ہے وہ پاکستان کے 300 روپیہ کے برابر ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یعنی اگر ایک انڈیا 130 روپیہ کی چیزیں جا کے خریدے گا تو پاکستان کے 300 روپیہ جو پاکستانی خریدے گا 300 روپیہ کی اسے اتنی چیزیں ملے گی اسی طرح ہم بنگلہ دیش پہ چلے جاتے ہیں بنگلہ دیش کا جو ٹکا ہے ٹکا جو ہے وہ 150 روپیہ جو ہے پاکستانی 300 روپیہ کے ایز ایک والے یعنی کہ ڈبل یعنی پاکستان میں اس کی قیمت جو گی وہ ڈبل ہوگی جو بنگلہ دیشی ڈیڑھ سو روپیہ میں خریدے گا پاکستانی وہی چیز 300 روپیہ دے کے خریدے گا یعنی پاکستان کو وہ ڈبل پیسے میں آپ اس کو بھی شوڑ دیں جی آپ افغانستان چلے جائیں آپ اس وقت جو افغانستانی کرنسی کی جو میار ہے وہ آپ 160 روپیہ جو افغانی ہے وہ پاکستانی 300 روپیہ کے برامر ہے تو وہ جی جب پیٹرول کی قیمتیں جیسے آپ بتا رہے ہیں یہ پیش کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں جی کہ وہ وہ اتنی سستی ہے بھئی نہیں وہ ان کی کرنسی کے حساب سے جب آپ وہ کرتے ہیں تو پاکستان یعنی کرنسی کا بھی معاملہ اور قوت خریب کے معاملے کو بھی نہیں دیکھا جاتا صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی پیٹرول کی قیمتیں ہتھے کی موالک سے کم ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ریلیف پیکٹرز اس کا مطلب ہے سننے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کے بقول کہ پھر آگے زہری سی بات ہے پیٹرول کی قیمت وزیعظم نے خود کہہ کے آگے بڑھے گی تو یہ میرے حال میں نہیں رہے گا اور دوسرا کی اپوزیشن کی جانب سے بھی اس کا ایک سمجھ لیں اپوزیشن کی جانب سے رد عمل سامنے آیا ہے اگر نون لیگ کا دیکھیں تو نون لیگ کی جو ترجمان ہے مریم اور انسیب انہوں نے کہا ہے کہ عوام کے لیے سب سے بڑا ریلیف یہ ہوگا کہ عمران خان صیفہ دے دیں اور پیپس پارٹی کہ اگر بلال بھٹو کی بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ یہ ریلیف کے نام پر حکومت تکلیف دیتی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے اپوزیشن کا جو ایک مہنگائی کو لے کے اب حکومت کی طرف بات کی جا رہیتی ہے جلسے کے یہ جا رہی ہیں پی ڈی ایم جو اتحاد ہے اپوزیشن کا تو اس کو تقویت ملے گی یا یہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ فیور میں جائے گا یہ تھرٹی پرسنٹ یا یہ پھر ان کی ناکامی کی طرف ان کو ناکامی کی طرف دیکھے جائے دیکھیں ایک چیز تو آپ دیکھ لیں وہ یہ کہ یہ سیاسی جماعتیں تو فائدہ اٹھاتی ہیں ایسی کوئی بھی چیز آتے ہیں وہ بھی سیاسی بیانات دے رہی ہوتی ہیں برحال اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کم از کم جب یہ تف ٹائم دیں گی تھوڑا سا تو کگول میں جو کچھ تو احساس ہوگا کہ مہنگائی واقعی ہو رہی کیونکہ ابھی تک جتنے بھی منسٹر سے بات ہوتی ہے یا وزیراعظم سے بات ہوتی ہے وہ مان بیرے ہوتے ہیں مہنگائی ہو رہی لیکن کبھی بھی اس کے حوالے سے کچھ ایسا انہوں نے نہیں کہا کہ جیسے انہوں نے بھی تقریر میں یہ تو کہہ دیا کہ پیٹرول مہنگا ہوگا بڑی آسانی سے کہہ دیا جب یہ بھی اقتدار میں نہیں تھے تو اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ نون لیگ نے یہ پیٹرول مہنگا بیشتی ہے تو اتنے وہ ٹیکسس کھا جاتی ہے اس میں تو وہ اگر اس طرح جو بھی اکمران کرتا ہے وہ چور ہوتا ہے تو اس طرح کی بات بھی کی جاتی تھی لیکن جب خود اقتدار میں آئے تو خود بھی اسی پوزیشن پر کڑے ہوگئے مجھے لگتا ہے کہ اقتدار والی کرسی جو ہے اس میں نشہ یہ ایسا ہوتا ہے جہاں جس کے اوپر انسان جب بیٹھ جاتا ہے تو وہ پھر اس کو عوام کی جتنی چیزیں ہوتے ہیں وہ سب گھول جاتی ہیں اس نشہ میں یہ ایک خاص قسم کا نشہ ہے پھر وہ سائلنٹ موڈ میں جلا جاتے ہیں عوام کی مسائلنٹ موڈ میں جو کہ اس نشہ پہ بیٹھیں تو شاید اس کا ابھی تک اندازہ نہیں ہے لیکن شاید یہ خاص قسم کا ایسا نشہ ہے جو ہیروین اور اس طرح کے نشوں سے بھی زیادہ دے کیونکہ وہی بات آپ نے جو کہی کہ عزیز آزم نے کہہ تو دیا ہے کہ پیٹرول میں اضافہ ہوگا لیکن پھر 30% تو پھر یعنی اگلی بات انہوں نے نہیں کہی کہ اگر پیٹرول میں اضافہ ہوگا تب بھی یہ ریلیف قائم رہے گا یا نہیں رہے گا تو اب دیکھنا تو یہ ہوگا کہ آگے چل کے یہ ریلیف کتنا عوام کو فائدہ دیتا ہے لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ 30% بہت ہی کم ہے جسا ملک صاحب نے روشنی ڈالی کہ قیمتوں میں اضافہ آٹے کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا سو فیصد سے بھی زیادہ اضافہ ہوا چینی کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا گی ڈالیں ہر چیز یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی قیمت میں سیمٹ یعنی اگر ہم کنسٹرکشن کی بات کریں وہ ادارے بھی جو بھی کنسٹرکشن کی فیلڈ سے وابستہ ہیں وہ لوگ بھی مشکلات کا شکار ہیں تو ابھی تک جو صورتحال ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں نظر نہیں آتی اور یہ 30% کا پیکج وزیازم نے کہا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوگا لیکن تب پھر یہ 30% کی ایپنیمنٹیشن کیسے ہوگی یہ بھی دیکھنا ہوگا بہت شکریہ ملک صاحب آپ نے اس خاص موضوع پر ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنے جو تجزیہ ہے اپنا تجزیہ پیش کیا تو ناظرین اس کے ساتھ ہی دیسی ٹی وی ایس اے کے پروگرام جواب چاہیے کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ملوان کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ